How to install Zorin OS Operating System in Windows 11 using Virtual Box آج کی اس ویڈیو میں ہم Zorin OS Operating System کو اپنے پی سی یا لیپ ٹپ میں جس میں آپ Windows 10 یا 11 جو بھی یوز کرتے ہیں وہاں پر Virtual Box کا استعمال کرتے ہوئے انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کو پڑتی ہے ایک ہے Virtual Machine, Virtual Box اور سیکنڈ Zorin OS کی ISO Image File تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں Zorin OS Operating System کو تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم Virtual Box کو کسان سے ڈاؤنڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک ویب برادر اوپر کریں وہاں پر آپ نے Virtual Box ساچ کرنا ہے اور اس کی افیشل ویب سائٹ اپنے 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 کرنی ہے اور سب سے پہلے اپنے یہاں پر ڈاؤنڈوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد Window House کا اپشن ہوگا سب سے اوپر اپنے Window House پر کلک کرنا ہے اور Virtual Box کو اپنی کمپیوٹر میں ڈاؤنڈ کر لینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنڈ سٹارٹ ہو چکی ہے 106 MB کی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤنڈ کرنی ہے ڈاؤنڈ کمپیوٹر کرنے کے بعد اب آپ اس کو انسٹال کر لیں یہاں پر ڈاؤنڈ کلک کریں گے تو اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے کہ یہاں پر آپ اسے انسٹال کر لیں بہت آسان سی انسٹالیشن ہے جیسا کوئی بھی ایک نارموس سا سارٹر آپ وینڈوز اپریڈنگ سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں تو آپ نے اسے بھی انسٹال کر لینا ہے جیسے ہی ہم ریفنش کریں گے تو Virtual Box آپ کے سامنے کچھ حصہ سے اوپن ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھالی لینکس اوبن ٹو اور پیڑٹ او اس کو بھی ہم نے انسٹال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چینل پر جا کر تو آپ ان کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس ساتھ سے Zorin OS کی ISO image فائل جو ہے وہ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ براؤدر میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے سمپل Zorin OS کو سرچ کرنا ہے Zorin OS سرچ کریں گے تو یہاں پر سب سے اوپر اس کی افیشل ویب سائٹ ہوگی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو ویب سائٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے ڈاؤنڈوڈ Zorin OS پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈاؤنڈوڈ Zorin OS پر کا اپشن ہوگا آپ نے یہاں پر کلک نہیں کرنا آپ نے سکرول ڈاؤنڈ کرنا ہے اور یہاں پر ڈاؤنڈوڈ فری کا ایک بٹن ہوگا آپ نے ڈاؤنڈوڈ فری بٹن پر کلک کرنا ہے تو Zorin OS کی ISO image فائل جو ہوگی وہ ڈاؤنڈ رہونا سٹارٹ ہو جائے گی آل موسٹ 3GB کی فائل ہوگی جو آپ نے ڈاؤنڈ کرنی ہے میں نے اسے آلیڈی ڈاؤنڈ کر کے رکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ISO image فائل میں نے پہلے سے ہی ڈاؤنڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اب آپ دوبارہ ویچول بوکس میں آئیں اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے نیو بٹن پر کلک کرنا ہے نیو پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے نیم ہے یہاں پر آپ Zorin OS ٹائپ کر دیں اس کے بعد نیچے فولڈر ہے وہ لوکیشن جہاں پر آپ کا آپریڈنگ سسٹم انسٹال ہوگا اگر سی ڈرائیو میں جگہ کم ہے تو آپ کسی بھی دوسری ڈرائیو میں انسٹال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر دی ڈرائیو کو سلیک کر رہتا ہوں آپ نے کوئی بھی ڈرائیو سلیک کرنی ہے جہاں پر آپ نے ایک نیا فولڈر بنانا ہے اور وہاں پر جیسے کہ میں ایک نیا فولڈر کرنے کے بعد یہاں پر اس کا نام Zorin OS رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے وہ فولڈر سلیک کر لینا ہے اس کے بعد آئی ایس او ایمیج کا اپشن ہے جو آئی ایس ایمیج ہم نے ڈاؤنڈ کی تھی Zorin OS کی آپ نے وہ سلیک کرنی ہے یہاں پر کلک کریں اور اس کے بعد ادھر میں جائیں وہ جہاں پر آپ کی آئی ایس ایمیج پڑی ہے جیسے کہ ڈیسٹ اپر ہے میرے پاس تو آپ نے وہ سلیک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر بیس میموری کا اپشن ہے یہاں پر بیس میموری آپ انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کے بعد پوسیسر ہے ان کی تعداد بھی آپ بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو چک کر رہا ہوں آپ نے ایک ٹاسک منیجر میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے چک کر رہنا ہے کہ آپ کی میموری کیا سی پی او پر سلسل کر رکھتے ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیسٹین جی بی میرے پاس میموری ایویلیبل ہے اس لیے میں وہ انکریز کر سکتا ہوں سی پی او پر جائے سکتا ہے یہاں پر سکس ہے تو اس لیے اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہے تو آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈسک سائز ہے جیسے کہ یہاں پر 25 GB ہے ہاں پر اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہے تو آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے منیمونیں 50GB رکھیں میں یہاں پر 100GB کر رہی تا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے اور فینش بٹن پر کلک کر دینا ہے فینش بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اوپر جو سیٹنگ بٹن ہے آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اور سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ڈسپلی میں جانا ہے اور یہاں پر ویڈیو میموری کو آپ نے میکسیمم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد اب آپ کی تمام سیٹنگ پوری ہو چکی ہے اب اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے تو زورین اوہس اوپرنک سیٹن جو ہوگا وہ آپ کے ویچول بکس میں انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا انٹر بٹن پرس کریں تو یہاں پر آپ کے سامنے زورین او اس کی انسلیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر میں اس کا جو سکین سائز ہے وہ فل کا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہ کچھ فائدہ گارہ کو چیک کرے گا تقریباً آپ کا ایک منٹ لگ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ویلکم پی جا جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر انسٹال زورین او اس کا جو بٹن ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کی بورڈ لی آؤٹ اور لینگوز کو سلیک کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈاؤنڈ اپ ڈیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے چیک مارس لگنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں سے میں انچاک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے انسٹال ناو پر کلک کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے تو یہاں پر اس کے بعد آپ نے location select کرنی ہے location select کرنے کے بعد continue کریں continue کرنے کے بعد یہاں پر your name ہے آپ اپنا full name لکھ سکتے ہیں جیسے میں technical fix لکھ دیتا ہوں اپنے channel کا نام اس کے بعد نیچے user name کا option ہے آپ یہاں پر user name اپنی مردی سے change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے دونے جگہ پر اپنے same password type کرنا ہے وہ password جو آپ کو login کرتے بات کام آئے گا جیسے کہ میں یہاں پر دونے جگہ پر same password type کرتا ہوں same password type کرنے کے بعد نیچے دو option ہے اگر آپ password کے ساتھ اس کو login کرنا چاہتے ہیں تو نیچے والا option required میں password to login کو select کریں اگر نہیں کرنا چاہتے تو first of variable option select کرنی اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے continue کریں گے تو یہاں پر اس کے بعد یہاں پر یہ files کو copy کرے گا تقریباً ایک سے دو منٹ آپ کے لئے یہاں پر لگ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر اس کی main installation start ہو جائے گی یہاں پر آپ کے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے جیسے یہ process complete ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں سے restart no button پر click کرنا ہے restart no کریں گے تو آپ کا جو operating system ہوگا virtual box کے اندر zori os کا وہ یہاں پر restart ہوگا اب آپ کے سامنے zori os operating system completely install ہو کر آ چکا ہے اب آپ نے یہاں سے no thanks کر دینا ہے اب آپ اس کو use کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر جو اس کی screen size ہے وہ increase کرتا ہوں جیسے کہ resolution میں جاؤں گا یہاں پر میں ایک جیسے کہ 90 20 by 1080 کو اس لگ کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو screen size ہے وہ میرے منٹر کے مطابق ہو چکی ہے اب آپ zori os operating system کو use کر سکتے ہیں نیچے آپ کو start بڑھے دیا گیا ہے جتنے میں program کر رہا ہیں اب آپ یہاں پر اس کو run کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک firefox brother دیا گیا ہے جو کسی بھی linux operating system میں ایک default web brother ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک store کا option ہے جیسے کہ software دیا ہے یہاں پر آپ کو ہر طرح کے software مل جائیں گے کسی بھی category کے software آپ یہاں سے install کر سکتے ہیں اپنے zori os operating system میں اس کے بعد یہاں پر اگر شرٹ ڈون کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل ہوئی windows کی طرح ہے یہاں پر click کریں گے شرٹ ڈون button click کریں گے power off کریں گے اس کے بعد یہاں پر جو آپ کا zori os operating system ہوگا وہ power off ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسان تریکی سے zori os operating system کو virtual box کے اندر windows 11 میں install کر سکتے ہیں thanks for watching this video